موسیقی جمعہ آٹھ مارچ سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ آئیے دوستین مراد بلوچ سے خبریں سنتے ہیں نوشکی میں مسلح افراد نے چینی استحصالی کمپنی کو تیل مہیا کرنے والی آئل ٹینکر پر حملہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں ٹینکر میں سوار ایک شخص حلاق اور ایک شدید زخمی ہوا ہے فائرنگ کے نتیجے میں ٹینکر میں بھرا تیل بھی ضائع ہو گیا ہے دوسری طرف بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں جاری کرد اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں نے گزشتہ رات نوشکی کے علاقے مل میں سیندک پروجیکٹ پر کام کرنے والے ایک چینی کمپنی کو تیل فراہم کرنے والی ٹینکر پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ٹینکر کا ڈرائیور حلاق اور کنڈیکٹر زخمی ہوا ہے میران بلوچ نے مزید کہا کہ بلوچ سرزمین پر بلوچ قوم کی منشاہ کے خلاف کام کرنے والی تمام پاکستانیوں بین الاقوامی کمپنیوں اور ان کے ساتھ منسلک لوگوں پر بی ایل ٹی کے حملوں میں مزید شدت لائی جائے گی یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل دوپیر کے وقت ان کے سرمچاروں نے کولو کے علاقے کاہان میں ٹیلینگوخ کے مقام پر واقع پاکستانی فورسز کے ایک چیک پوسٹ کو بڑے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے چیک پوسٹ کے مورچے میں موجود ایک پاکستانی فوجی موقع پر حلاق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں ڈیرے بکٹی کے نواہی علاقے ڈاہر میں کل شام کے وقت پاکستانی فورسز نے جاریت کر کے ڈاہر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر وہاں پر مقیم عام لوگوں کے گھروں میں چھاپا مار کر لوگوں کو حراسہ کیا ہے اور فورسز نے چھاپوں کے دوران متعدد جونپڑی نمہ گھروں کو بھی نظریاتش کر دیا ہے تفتان سے پاکستان کے خفیہ اداروں نے بلوچ صحافی کو گرفتار کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق علاقے کے سرگرم نوجوان صحافی نعمت اللہ بلوچ کو دو دن قبل پاکستان کے خفیہ اداروں کے اہلکارون نے حراست میں لیا ہے واضح رہے نعمت اللہ بلوچ نے اکثر اوقات اپنے علاقے میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کی بھتخوری اور عوام کے ساتھ ان کے غیر انسانی سلوک پر آواز بلند کی ہے جس کی پاداش میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور دوران گرفتاری اسے شدید تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکارون نے گوادر میں ایک نوجوان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں لاپتہ کیے جاننے والا محمد پرویز ولد رسول بخش دوبئی سے گوادر آیا تھا اور چھبیس فروری کو فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکارون نے چھاپ مار کر اسے لاپتہ کر دیا ہے پنجگور سے پاکستانی فورسز کی ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والا ایک شخص ایک سال بعد بازیاب ہوا ہے بازیاب ہونے والے شخص کی شناخت محمد حنیب ولد محمد امین کے نام سے ہوئی ہے جسے گزشتہ سال مارچ کو فورسز نے گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا تھا جو پنجگور کے علاقے پروم کا رہائشی ہے مستون کے نواہی علاقے کانک سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برامد ہوئی ہے لاش پر تشدد کے نشانات موجود ہیں اور پھر اس پر فائرنگ کر کے اسے قتل کیا گیا ہے تاہم ابھی تک لاش کی شناخت نہیں ہو سکی ہے مقامی انتظامیہ نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا ہے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے بلوچستان کے دارالحکومت شال میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوکردالی کیمپ کو 3518 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر مختلف سیاسی اور سماجی کارکنان نے کیمپ کا دورہ کر کے لاپتہ افراد کے لواہی کین سے اظہار یک جہتی کی اور لاپتہ افراد کے لواہی کین نے مختلف علاقوں سے آ کر اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے اپنا احتجاج بھی ریکارٹ کرایا احتجاجی کیمپ میں موجود لاپتہ زفر بلوچ کی بہن نادیہ بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زفر بلوچ ولد حاجی غلام محمد بلوچ کو 24 جولائی 2015 کو رات کے 3 بجے گھر سے پاکستانی فورسز کے اہلکارون نے حراست میں لے کر اپنے ساتھ لے گئے تھے نادیہ بلوچ نے کہا کہ زفر بلوچ کو حراست میں لے جاننے کے وقت تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا انہوں نے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی زفر بلوچ سمیت تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے اور ان افراد نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے نوشکی میں سہلاب کی تباکاریوں کے بعد اب مختلف وبائی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں اور ہر جگہ بدبودار کھڑے سہلابی پانے کی وجہ سے مختلف وبائیں پھیلنے کا خدشہ بھی ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق نوشکی کے علاقے بوستان ڈاک میں ایک ڈیڑھ سالہ کم سن بچی سویہ بنت محمد حسین جانبہک ہو گئی ہیں قبائلی علاقے محمد ایجنسی کی تحصیل باعزہی کے گورسل پوست پر نامعلوم مسحلہ افراد نے پاکستانی فورسز پر حملہ کر دیا ہے حملے کے بعد شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں حملے کے نتیجے میں ایک آرمی کا اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے مذکورہ حملے کی ذمہ داری قبائلی علاقوں میں سرگرم شدت پسند تنظیب حضب الاحرار نے قبول کی ہے جمعیرات کو مقبوض کشمیر کے سرمائی صدر مقام جمعوں میں کیے گئے ایک دستی بم حملے کے دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور انتیس افراد جن میں کئی خواتین بشامل ہے زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے ایک عالی اہدے دار اہم کے سنہا نے بتایا ہے کہ بم دھماکہ جمعوں کے مرکزی بس اٹے میں کھڑی ایک بس کے قریب کیا گیا فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان پر بہت کم پیشرفت کی ہے اور ابھی چار مرائل پر کام ہونا باقی ہے خاص کر منی لانڈرنگ سے متعلق کاغذ ان تک قوانین تو بنائے گئے ہیں لیکن ان پر عمل درامد نہیں ہو رہا ہے ایف اے ٹی ایف نے مزید کہا ہے کہ اگر پاکستان نے ٹھوس اقدامات نہ اٹھائے تو پاکستان کو مزید معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے واضح رہے کہ پہلے ہی پاکستان کو معاشی پابندیوں کا سامنا ہے لیکن اب اقوام متحدہ کے ادارے نے پاکستان کو دوبارہ خبردار کیا ہے کہ اگر پاکستان نے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کیے اور کمزوری دکھائی تو پاکستان کو مزید سخت معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایراک کے شمالی علاقے میں حشت شعبی ملیشیا فورس کے کافلے پر دائش کے حملے میں چھے ارکان حالہ کورکتی زخمی ہو گئے ہیں دائش کی شدت پسندوں نے مرکز اشارہ پر حشت شعبی کے درجنوں ارکان کو لے جانے والی کافلے پر دعویٰ بول کر فائرنگ کی تھی معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں اس بات کا خطشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ چھٹ سکتی ہے دونوں ممالک کی افواج سرحدوں پر تیار بیٹی ہیں جبکہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا کوئی مکان بھی نہیں ہے معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے اداریے میں اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنا این ممکن ہے جس سے سوچ سے زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہمیشہ رہے گا ایٹمی جنگ کی صورت میں دونوں ملک خطرناک صورتحال میں داخل ہو چکے ہیں بھارتیہ جنتر پارٹی کے سینئر لیڈر اور آزاد بلوچستان کے زبردست حامی سمجھے جانے والے رکون پارلیمنٹ سبرہ امینن سوامی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے بی جے پی کی برسرے اقتدار حکومت سے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے کہے کہ واشنگٹن ہندوستان کو افغانستان میں بیس ہزار فوجی بڑی تعداد میں ٹینکز بڑے گولے اور جنگی جہاز ان کو تائینات کرنے اور انہیں جمع کرنے کی اجازت دے سوامی نے اپنے ایک اور ٹویٹر میں کہا ہے کہ حکومت ہند کو بلوچستان کی سفارت خانے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے بلوچ کی عادت کو دہلی میں دعوت دینی چاہیے امریکی وزیر خارج نے کہا ہے کہ نومبر دو ہزار اٹھارہ میں واشنگٹن کی جانب سے استثناء حاصل کرنے والے آٹھ ممالک کے ساتھ بات چیت جاری ہے تاکہ یہ ممالک ایران سے تیل کی خرید کو مکمل طور پر روک دیں دوسری طرف انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پابندیوں سے استثناء میں کسی بھی توسیع کی صورت میں وہ یومیہ تین لاکھ بیرل کے قریب ایرانی تیل کی خریداری کا سلسلہ جاری رکھے امریکہ نے ایران کے سب سے بڑی خریداروں چین انڈیا جاپان جنوبی کوریا تائیوان ترکی اٹلی اور یونان کو یہ استثناء فراہم کیا تاکہ وہ تہران سے محدود مقدار محدود وقت تک تیل کی درامت جاری رکھتے ہیں فن لینڈ کے وزیر آزم نے اپنا استیفہ دے دیا ہے جسے ملکی صدر آج کسی بھی وقت منظور کر لیں گے فن لینڈ کے وزیر آزم یوہا شپیلا سیپیلے نے اپنا استیفہ پیش کر دیا ہے جسے ملکی صدر آج کسی بھی وقت منظور کر لیں گے صدر نے سماجی یا صحت سے متعلق شعبوں میں اس اصلاحات متعارف کرانے کی اپنی کوششوں میں ناکامی کے بعد استیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے فن لینڈ میں آئندہ ماہ کی چودہ تاریخ کو پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں امریکہ کی ایک عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوہزار سولہ کی انتخابی مہم کے چیئرمن اور ان کے قریبی ساتھی پال مینہ فرڈ کو ٹیکس اور بینک فراد کے الزام میں سینٹالیس ماہ کی قہد کی سزا سنائی ہے عدالت نے اس پر پچاس ہزار ڈالر جرمانہ بھی آئیت کیا ہے لیکن انہیں دی جانے والی یہ سزا اس مدد سے بہت کم ہے جس کی استدعہ استغاثہ نے کی تھی جنوبی میکسیکو میں ایک مال بردار ٹرک سڑک سے پھسل گیا ہے جس کے نتیجے میں پچیس افراد ہلاک اور رونتی زخمی ہو گئے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق امکان یہ ہے کہ یہ ٹرک تیکنی کے خرابی کے بعد سڑک سے پھسل گیا تھا یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ گزشتہ درمیانی شب پیش آنے والے سادسان میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد وستی امریکی ممالک سے تعلق رکھنے والے تارکینی وطن تھے یہ تارکینی وطن اسی ٹرک میں سوار تھے جس پر کوئی نمبر پلیٹ بھی نہیں لگی تھی آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ